اپنے گاہے بگاہے یہ کہا ہے اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں کہ قائد عاظم جو ہیں وہ اسلام کی قوالی کرتے تھے جب آپ قوالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کے ذرنوں میں کوئی ابحام پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو کم فہم ہیں میرے جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید داکس صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد عاظم کو دل سے تو کوئی اسلام کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا بلکہ وہ سیاست کی خاطر اسلام کے نام کو وہ استعمال کر رہے تھے مگر جو زیادہ علم والے ہیں ظاہر ہے کہ وہ شاید آپ کے نکتہ نظر سے یہ بات نکالتے ہوں کہ نہیں کہ قائد عاظم جو ہیں وہ اسلام کے شہدائی تھے اور یا اسلام کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے تو آپ ذرا کوئی وضاحت فرمائیں گے اس بات کی میں نے اصل میں یہ لفظ استعمال کیا ہے قوالی کے ساتھ ایک مشابہت قوالی میں تقرار بہت ہوتی ہے ہاں بالکل ٹھیک بات ہے اور لوگ حال میں آجاتے ہیں ہاں دوگ حال میں آجاتے ہیں ٹھیک تو جس طرح سن پینٹالیس سے لے کر اور سنٹالیس تک یہ جو مسلم دیگ کی تحریک کے اروج کا زمانہ ہے جس طرح سے علامہ اقبال نے پورے ہندوستان کی طول و عرض میں اور شمال و جنوب میں جس طریقے سے اسلام کا راگ علاپہ ہے اب میں یہ بھی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں آمانی میں تو اس کے لیے خاص طور پر قوالی کا لفظ میں نے اس لیے موضوع سمجھا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ قوالی میں حال آجاتا ہے لوگ اور واقعہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آگیا گرویدہ ہو گئے اور وہ جو ایک تصور دیا گیا تھا کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہمیں ایک ملک چاہیے اور اہد حاضر میں اسلام کے وصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے ہمیں پاکستان درکار ہے اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں انہوں نے مسلمی کو ووٹ دے رہی ہے سنسیالس کے الیکشن حالانکہ ذرا سوچا جائے کہ جو مائنورٹی پروونسز کے مسلمان تھے ان کا اس کو ووٹ دینا جو ماندارہ تھا آجاتا ہے نونا تو پاکستان آنا نہیں تھا اور ان کے صوبے تو نہیں آنا پاکستان تو میں سمجھتا ہوں یہ جذباتی بات تھی قوالی میں جذبہ ابرتا ہے نہیں مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اسلامی نظام پاکستان کے اندر لانا چاہتے تھے دل سے چاہتے تھے دل سے چاہتے تھے یہ میں آپ سرچ کر دوں قائد اعظم اپنی ابتدائی زندگی کے اعتبار سے مذہبی آدمی نہیں تھے ٹھیک ٹھیک قائد اعظم کا جو اٹھان بھی ہوا ہے تربیت بھی ہوئی ہے وہ کسی مذہبی ماحول میں نہیں ہوئی بنیادی طور پر وہ ان کے ذہن میں سیکلللزم اور نیشنللزم کے جراسی موجود تھے یہی وجہ ہے کہ انیس سو چھے میں مسلمی قائم ہوئی قائد اعظم اس میں شامل نہیں ہوئے محمد علی جنہ شامل نہیں ہوئے موسوت کانگریس کے دادا بھائی نورو جی کے سیکرنٹری تھے اس کے بعد میں سات سال تک مسلمی قائم نہیں ہوئے اور وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمی قائم ہوئی ہے یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کومنلزم جو ہے یہ تو درحقیقت قائم مقصد ہے تو یہ درحقیقت قائم ہوئی ہے یہ سن تیرہ کے اندر اور یہ اثر میں اس کا جو ہے وہ جاتا ہے کریڈٹ اللہ مائک بال کو نہیں بولانا محمد علی جوہر کو ان کے کہنے پر یہ قائد آدم جو ہے مسلمی لیگ میں آئے انیس سو تیرہ میں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ڈول ممبرشپ جاری رکھی کانگریس کی بھی جاری رکھی اور مسلسل کوشش کرتے رہے ان دونوں کو قریب لائیں چنانچہ کئی مواقع پر انہوں نے اینوال سیشنز جو تھے کانگریس کے بھی اور مسلمی لیگ میں ایک مقام پر رکھوائے تاکہ کوئی ان کا قرب پیدا ہو جائے سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے سر توڑ کوشش کی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر انیس سو تیس میں جب وہ چودہ نکاہت بھی ریجیکٹ کر دیئے گئے اور لکڈو پیکٹ کو بھی ختم کر دیا گیا تو پھر قائد آدم ڈس ایلیجن ہو گئے مایوس ہو گئے بددل ہو گئے اور ہندوستان کو خیر بات کہہ کر جا کر انگلستان میں موقیم ہو گئے کوٹھی خریدی اور پیکٹی شروع کر دی اصل میں اس مرحلے پر ترننگ پوائنٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال سین پر آئے انیس سو تیس ہی میں اچھا انہوں نے جو خطبہ دیا ہے اس نے ایک نئی روح پیدا کی ہے کیونکہ اس وقت تک مسلم لی کہا جاتا سکتا ہے تحفظ تحفظ ہندو کا خوف ہندو کی ڈومنیشن ہندو ایسپائٹ کرے گا ہندو یہ کرے گا یہ ایک منفی جذبہ تھا لیکن انیس سو تیس کے خطبے میں علامہ اقبال نے ایک مصبت جذبہ اس کے اندر ڈال دیا انجیکشن لگا دیا میں کہتا ہوں جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور وہ گلوکوس کی بوتر لگی ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی انجیکشن دینا ہو تو اسی کی ٹیوب کے اندر انجیکشن دے دیتے ہیں بجائے اس کے کوئی نیا پرک جو ہے تو اندر سے ٹرانس فارم ہو گیا نہیں اس کے بات بھی نہیں ابھی میں بتا رہا ہوں کہ قائد علامہ اقبال نے مسلم لیگ میں تو وہ تحقہ لگا دیا یہ انیس سو تیس کی بات ہے قائد علامہ اقبال سے تو ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی انیس سو بتیس میں پھر جب تھرڈ راؤن ٹیبل کانفرنس کے لیے علامہ اقبال گئے ہیں قائد آدم اس کانفرنس میں نہیں تھے اس لیے وہ تو پولٹیکس چھوڑ چکے تھے اس وقت ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہی مصفت جذبہ احیاء اسلام ایک ملک حاصل کریں جس میں ہم ایک ایسی شکل کریں کہ اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ عرب ملوکیت کے دور میں لگ گئے عرب امکیریالیزم کے لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے ان کو ختم کر کے صاف کر کے اسلام کا اصل اصل تصویر اچھا ڈاک ساب آپ یہ فرمائیے کہ پھر آپ کی گفتگوز سے میں ذرا اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ تقریر کو زیادہ امیہ دیتے ہیں یا عمل کو زیادہ امیہ دیتے ہیں میرے مردیق تو یہ مرگی اور اندے والی بات ہے اگر تو تقریر اور عمل میں ہم آہنگی ہے تو یہ ہے جو مطلوب ہے آپ وہی بات کہیں جو آپ کرتے بھی ہوں جو آپ وہی کریں جو کہتے بھی ہوں اب اگر اس میں کوئی فرق ہے اور قول رامل کا تو قرآن مجید نے تو پھر اس کی بہت نفی کی ہے لما تقولوا لما نتفالون بلکل ٹھیک میں اس لیے اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا آپ سے کہ جب پاکستان بن گیا قائد اعظم جو ہیں وہ گورنرل جنرل بن گیا اور وہ ایک سال جو ہیں گورنرل جنرل پاکستان کے رہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ ایک سال کے دوران انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی اصل میں اس ایک سال کے دوران میں تو ایک تو قائد اعظم کی تقریر وہ بھی ہے کہ جو اس تصور کے خلاف پیش کی جاتی ہے گیارہ گیارہ اگست والی وہ تو میں اس کا ذکر نہیں کر رہا بہرحال نہیں نہیں کیجئے اصل میں اس میں بھی جو بات قائد اعظم نے کہی ہے اس کا بھی میں بات بھی حوالہ دوں گا لیکن اس کا جو تاثر لیا گیا تھا اس کی نفی پھر کراچی ہائی کورڈ بارس سریشن کی جلسے میں قائد اعظم نے کر دی کہ کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں کہ یہ اب نتیجہ نکال رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہوئے لفظ شریعت آیا ہے نہیں لیکن میں تو عملی اقتعامات کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک سال تو ملا نا ان کو اور وہ آل پاورفل تھے تمام اختیارات ان کے پاس تھے اگر جیسے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں اصل میں اس میں آپ جو جمپ کر گئے نا کہ پہلے تو ہم یہ نوٹ کریں کہ جب وہ علامہ اقمال کی پرسویشن پر اور ان سے کنونس ہو کر قائد اعظم جو اس وقت تک قائد اعظم نہیں بنے تھے جب ہندوستان واپس آگ رہے ہیں پھر وہ مسلم لیگ کے صدر تاہیات بنے ہیں اس کے بعد کا ان کا جو رول ہے وہ ہے وہ لفظ قوالی کہ اسلام اور اسلام کا ہیہ اور اسلامی قانون اسلامی تحزیب اس سب کا جو ہے انہوں نے راگ الافہ ہے اور اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد میرے اعظم تحزیہ ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہیں بین الاقوامی سیاست پر بھی نگاہ رکھتے تھے جی جی ایک طرف تو یہ تھا کہ ہمارا اندرونی طور پر جو مہاجرین کے قافلے پر قافلے چلے آ رہے تھے ہمارے ایسٹس ہندوستان نے روزی تھے تو جاہرے مسائل بہت زیادہ تھے بہت زیادہ تھے آئین کا بڑھنا ایک مسئلہ تھا اور ایسا تھا کہ ملک کو کوئی چھوٹا سا دھکا بھی لگ جاتا تو ختم ہو جاتا دوسری طرف بین الاقوامی سید میں وہ دیکھ رہے تھے اگر ہم نے اسلام کا نعرہ لگا دیا اس وقت تو پوری پورا عالم کفر جو ہیں ہمارے خلاف ہو جائے گا اس کے برقص ایک تدریجی انداز میں یہاں اسلام لیا جائے اور وہ تدریجی انداز یہ ہے کہ اگر ہندوستان رازار دوتا ایک وحدت کے اعتبار سے تو مسلمان مائنورٹی میں تھے کبھی کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی اسلام کا نفاظ ہو سکے اب ایک ایسا ملک ہم نے بنا لیا ہے کہ جس میں مسلمان ایبسولیوٹ ماجورٹی میں ہیں بہت مردس فیصلہ کون ماجورٹی میں ہیں اب اگر مسلمان چاہیں تو اسی پروسس کے اندر سے جو آج دنیا کے اندر معروف ہے کہ ایک پارلیمانی نظام ہے یا کوئی پارلیمنٹ ہے یا کوئی کاغنس ہے اس کے اندر منتخب لوگوں کلا رہے ہیں اور وہ قانون بنا رہے ہیں یہ دنیا کا جو معروف انداز ہے اسی انداز میں یہاں پر اسلام آئے بجائے اس کے کہ ایک دم ہم نعرہ لگا دیں اور عالم کفر کو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسرائیل بھی قائم ہو چکا ہے انیس وارہ تاریس کے اندر اور اسرائیل کے اور یہودیوں کے جو اضائم تھے قائد آدم سے چھپے ہوئے نہیں تھے اس وجہ سے انہوں نے مسئلہ تھی سمجھی ہے کہ فوری طور پر اسلام کا نعرہ نہ لگائیں بلکہ سہج انداز کے اندر اس کے لیے راستہ جو بن گیا ہے چنانچہ یہی انہوں نے کہا سٹیٹ بینک کا افتردہ کیا کہ اب ہمیں یہاں پر ایک نیا نظام اس لیے کہ مغرب کے نظام نے ہمیں کوئی خیر نہیں کیا وہ تو آپ دیکھیں نا وہ تو آپ تقریروں کی بات کر رہے ہیں نا میں تو عملی اقتام کی بات کر رہا تھا اب میں ایک ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں گر آپ مجھے اجازت دیں وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا انہوں نے پہلی کبینہ بنائی ہے تو اس میں انہوں نے ایک اہم دی جو تھا اس کا نام تھا سرزفراللہ اس کو وزیر خارجب رہایا ایک ہندو تھا جو جنگدر ناد منڈل تھا اس کو وزیر قانون بنایا اور اس کا پہلی کبینہ میں جو ایک عملی اقتام تھا ان کا جو ایک فیصلہ تھا ایک گورن جنرل کی حصیت سے انہوں نے کسی مذہبی حصیت کو اس میں شامل نہیں کیا میں نے اس کا جواب دیا ہے ویسے اگر آپ سوچیں تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ پوری دنیا سے جو مخالفت ایک دم آ جائے گی ہم اس کو برداشت دی کر سکیں گے لہٰذا پکچر وہ دی ہے آپ کا خیالہ پانسل فوکس تھا اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ اور لوگ دیکھ رہے تھے اس کو کہ بھئی یہ نو ملود ہے اور چنانچہ جو بات ہے وہ ہوئی ہے میں اترس کروں کہ واقعہ تو یہ ہو گیا کہ لیاقت علی خان نے اگر قرارداد مقاصد پاس کرا دی اسے قتل کرنی آ گیا ہاں بلکہ ٹھیک بات ہے کیا جرم تھا اس کا کون سی بات تھی مقصد جائے کہ کچھ مشکلات ہی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا وہ جو علامہ اقبال دیکھ آئے تھے انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے اس وقت فرنگ کا سربراہ تھا برطانیہ اب ہو گیا تھا فرنگ کا سربراہ امریکہ امریکہ یہودیوں کے قبضے میں تھا یہی وجہ ہے کہ جب قائد ملت لیاقت علی خان گئے ہیں امریکہ اور وہاں یہودیوں نے ایک بڑا ان کا ریسپشن کیا بڑا اجلاس ہوا انہیں وہاں کہا گیا اگر آپ تسلیم کرنے اسرائیل کو تو ہم یہ آپ کے لئے ریایات کے یہ مدد دیں گے تو لیاقت علی خان نے وہاں کہا کہ جنجلمن اوار سولز آر نوٹ فر سیل ہاں تو یہ چیزیں ہیں تاریخی جملہ تھا اوار سولز آر نوٹ فر سیل اچھے دیکھ سب آپ میں آگے چلتا ہوں ذرا پروگرام کو چونکہ آگے بڑھانا ہے میں نے تو اس میں یہ ہے کہ آج کال آپ دیکھیں میں ایک واقعہ کا ضرور ذکر کر دوں جو کہ عام طور پر جو لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے انتقال سے دو دن پہلے کی ایک ریپورٹ ہے جو ڈاکٹر ریاد علی شاہ جو خاص ان کے طبیب کی حیثیت سے لاہور سے گئے تھے جب میں میڈیکل کارنی میں پڑھتا تھا وہ پروفیسر تھے ٹوبرکولوسس کے اب زیارت کی بات کرنا ہے کہ زیارت گئے تھے زیارت گئے تھے ہلائی بچ بھی گئے تھے اور ڈاکٹر ریاد علی شاہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاسی کے جنگ میں شائع ہوا ہے کہ ان کی دائری کا ایک ورکہ ہے کہ ہم قائد عظم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بڑی لمبی بات ہے اس کا تو وقت نہیں ہے یہاں یہاں تو اس میں انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اتبینار ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کی روحانی تقویت مجھے حاصل نہ ہوتی ہے اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم کر کے خلافت راشتہ کا نمونہ دنیا کو دکھائیں تاکہ عالمی خلافت جو اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کے یہ مستعق بن سکتا جی ٹھیک اب یہ ہے آسکار اچھا ڈکسا اب میں آپ دیکھیں آج کل جو پاکستان کے اندر امرجنسی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے جو انسانوں کے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں بولنے کی ازادی جو ہوتی ہے ازار رائے کی اور پھر اجتماع کی وہ ساری انہوں نے محتل کر دی ہیں آپ یہ فرمائیے کہ کیا اسلام اور قرآن و سنت یہ کسی ایک شخص کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے وہ آپ نے جو شہری ہیں یا جو انسان ہیں ان کی بنیادی انسانی حقوق محتل کر دے اس کے بارے میرے خیال میں یہ تو نوع انسانی کے لیے قطعا ذہنی فکری قلبی روحانی نفسیاتی اعتبار سے ناقابل قبول بات ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اول روح سے یہ ہو رہا ہے یہ کام کو آج تو نہیں ہوا دستور میرے دستور اسلام بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا یعنی کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں نہیں کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ خلفاء راشدین کا کہ انہوں نے کسی کے پرمدی لگا دی کہ تم لکھ نہیں سکتے تم بول نہیں سکتے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایران کے گورنر جو تھے سعید ابن عبی وقاس اور وہ اس کے فاتح بھی تھے انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک دیوڑی بنا دی اور ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اچھا اس کا حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی دی گئی مخبری کا نظام تھا حضرت عمر کو کہ یہاں پر ایک دیوڑی بنا کر آدمی کھڑا کر دی گیا پیرہ دار حضرت عمر نے ایک قاسد بھیجا اور خط بھیجا جاؤ جاتے دیوڑی کو آگ لگا دو اور خط میں لکھا کہ اے اے سعید لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا تم کون ہوتے ہیں انہیں اپنا غلام بنانے والے تم اپنے اور عوام کے درمیان یہ درمیان کے اندر جو ہے یہ کھڑے کر رہے ہو پیرے دار اس درجہ حریت اور اس قاسد نے جا کر پہلے آگ لگائی ہے پھر خط دیا اچھا 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 اب یہ فرمائیے کہ یہ کیا اسلام میں عمریت اور شہنشاہیت کی کوئی گجیش ہے دیکھئے اصل میں عمریت شہنشاہیت اور جمہوریت یہ انسان کے جو سوشل ایولیوشن کے پروسس کے درمیان میں آنے والے سٹیجز ہیں ایک زمانہ تھا جبکہ ابھی ملوکیت ہی ملوک کو معلوم تھی اور اس کے علاوہ کچھ معلوم بھی نہیں تھا اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ ٹرائبل سسٹم تھا تو جو چیف افدی ٹرائب ہے اس کا کہنا ماننا ہر حال میں ماننا وہ گویا کہ آمیر ہوتا تھا چاہے وہ مشورہ بھی کرتا تھا لیکن بہرحال آمیر ہوتا تھا پھر ملوکیت ظاہر بات ہے آمیر یہ تھی کہ یہ شکل تھی تو ایک زمانے میں انبیاء بھی ملوک ہوئے حضرت دعوت کون تھے حضرت سلیمان کون تھے فرق کیا تھا کہ فرعون بھی بادشاہ تھا اور حضرت دعوت بھی تھے لیکن حضرت دعوت اللہ کے بندے تھے اللہ کے نبی تھے اللہ کا حکم نافذ کرتے تھے وہ خلیفہ تھے قرآن مجید نے انہیں کہا ہے یا داودو اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِفَةً فِي الْأَرْضِ اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا خلیفہ نائن ہوتا ہے اور فرعون یہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں میں بالک ہوں علیہ السلی ملک و مصر تو یہ جو ہے فرقہ اس وقت کی شہنشائیت لیکن جب انسانی شعور جو ہے وہ بلکل بالکل بالکل ہو گیا ہے اب اس کے بعد کوئی بنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر اور اس کا نمونہ خلافت ناشتہ کا ہے ہمارے لئے آئیڈیل وہ ہے وہاں نہ کوئی ڈائنسٹی تھی نہ کوئی ایک شخص جو ہے فرد واحد جو ہے وہ مختار مطلق ہوتا تھا شورا ہوتی تھی اس کے ساتھ مشاورت سے بات ہوتی تھی یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے خلیفہ بن جائے حضرت علی سے کہا بھی گیا کہ آپ وسیعت کر جائیں حضرت حسن کو آپ نے کہا نہیں میں تو نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ تمہیں دکس اپ ایک گلہ پھر آپ سے لوگوں کو ہے جو میں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں ناظرین کی تو وہ یہ ہے کہ جنرل زیول حق کے دور میں آپ مجھے سے شورا کے میمبر بن گیا نا یہ لوگوں کو بات حضرت نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتاؤں یہ اس کی کیا آپ پیش کریں گے میں نے اس کے بارے میں بار بار کہا ہے پبلک میں کہا کھوڑ کر کہا ہے کہ میں نے دھوکہ کھایا اس شخص سے دیکھئے دو باتیں فرق ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا نا پسند ایک یہ ہے کہ کوئی شہ فی الواقع موجود ہے اب کیا کیا جا گا فی الواقع تو موجود ہے اس کے ہاتھ میں طاقت تو آگئی تھی اس سے پریز کی جائے جیسے اس دور میں آپ کو پتا مجھے کوڑے لگے تھے میں نے کوڑے کھائے تھے اس نے مجھے آفر کی آپ نے آفر کی مجھے وزیر بنانے کی میں نے نہیں بنایا کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے میں پولیٹیکل ورکر نہیں تھا جماعت کا میں پر بند تھا ڈسپرن کا میری صورت یہ تھی کہ میں اس وقت بھی اس نے مجھے بھی وزارت آفر کی ہے ڈاکٹر نور الہی صاحب موجود ہیں آج بھی کراچی میں ضرور کی ہو بھی ان کے بڑے سالے ہیں جیسے ڈاکٹر بشوارت الہی یہاں ہوتے تھے ان کے سالے ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر نور الہی سرجن ہیں بہت نیک آدمی ان کے ذریعے سے انیس سو اسی میں جب وہ پہلی وزارت اس نے نسمس کی تھی اس کے بعد وہ جا رہا تھا یہ عمرے کے لیے اور کراچی میں تھا مقیم میں بھی اپنے بیٹے کی بارات دے کریا ڈکاہ کے لیے میں گیا تھا کراچی تو وہ ملکات ہو گئی وہاں نہیں مجھے بیغام پہنچایا ان کے ذریعے سے کہ میں واپس آکے نئی کابینہ بناوں گا تو ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ وہاں آگے آئیں اور کام کریں میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں ہے اول تو یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں میرے در اس کے صلاحیت نہیں ہے ثانی اگر آپ نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دینا آپ کے اوپر تو اصل کنٹرل جنرلوں کا ہے اور آپ بدنام ہمیں کریں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا کر ہم نہیں سکیں گے اس لیے میں نے صاف کورا جواب دیتا البتہ اس کے بعد جب اس کی آفر آئی ہے شورا کی اب وہاں میرے صاحب نے سوال یہ تھا کہ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں میں مسجد دار السلام میں اس خطبے میں میں یہ تنقید بھی کرتا ہوں ریاوالحق پر اور اسے مشوری بھی دیتا ہوں یہ کام کرو ماشاء اللہ ہمیں ہمیشہ کلمہ حق کا ہے اس لیے تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ کلمہ حق کہنے والا ایک ہمارا محبوب جو مذہوی رہنما ہے ان کو کیوں ادھر چلے گئے اب میں جب جمعہ میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ زیاوالحق یہ مت کرو یا یہ کرو جب یہ شورا کی آفر آئی تو مجلس شورا کے لفظ سے بھی انہیں دھوکہ کھایا کہ یہ مجلس مشاورت واقع کوئی خائم کرنا چاہتا ہے اور میں نے یہ کہا کوئی اسلامی نظام کی طرف چلنا چاہتے ہیں کہ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر اس سے مشورا دیتا ہوں جیسے آپ انگلیزی میں کہتے ہیں رائٹ فاؤن ڈی ہورسز ماؤت تو رائٹ انٹو ڈی ہورسز ایر جا کر کوئی بات کہنے کا موقع ملنا ہے تمہیں استفادہ کرلو لیکن انہوں نے شورا کا ایک جلاس میں نے اٹنٹ کیا اس پر میں نے ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا آپ نے شورا کہا تھا یہ تو آپ نے پارلیمنٹ کا نقشہ بنا دیا شورا میں تو جو مشورا دینا چاہتا اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے کہا نہیں نہیں میں سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں دوسرے سیشن کے آغاز میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم پولیٹیکل پروسس کرنے ہوں نہ روکو میرا یہی پولیٹیکل پروسس میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اور میں نے ان سے وقت مانگا کہ مجھے وقت دیجئے انہوں نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں اور آرہا ہوں پانچ جولائی انیس سو بیاسی کو میں نے یہاں گورنر ہاؤس میں ان سے ملاقات کی پہلے تو میں نے ایک بات ان سے بہت سخت کہی آپ حیران ہوں گے اللہ نے مجھے کیسے جورت دی ایک چیح مارشلل ایڈنسٹر کے سامنے میں نے کہا کہ آپ اپنے ماتے پر کلنگ کٹی کھا لیے پھر رہے ہیں کہلے کیوں کیا بات میں نے کہا دیکھئے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی ہینڈ پکڈ علماء کو آپ نے جج بنایا ان کے بھی ہاتھ باندھی ہے آپ نے دستور پاکستان میں بات نہیں کر سکتے judicial procedure لاؤس میں بات نہیں کر سکتے حد یہ ہے کہ مسلم فیملی لاؤس میں بات نہیں کر سکتے جس کو نہ کبھی انگریز نے چھیڑا نہ ہندوستان میں ابھی تک مسلمانوں نے ہندووں کو چھیڑنے دیا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے آپ کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے ان کے سرائید پر اعتماد نہیں ہے تو آپ نے ہاتھ باندھی ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کریں آپ ہاتھ کھول دیں اب اس کے بعد غلام حمد پرویز اس وقت زندہ تھے انہوں نے بنوایا تھا یہ آئیلی قوانین یا آرڈیننس جو غیوب خان سے نافذ کروایا تھا وہ ان کے زیر اثر تھا میں نے کہا وہ آکے ثابت کر دیں کہ اس میں کوئش ہے کتاب اور سوزن کی خلاف نہیں ہے میں خوش میرا خودہ خوش میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھیری ڈکٹیشن لیں کہ لیں لے کہ پھر ان خواتین کو کون راضی کرے گا کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہی ہے تو میں یہ استعفہ میں لے کیا یہ حادث آپ کی صدبت اچھے ڈکٹیشن صاحب اب یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انتخابات کا تو اعلان ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ جنوری کو پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے اور سبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے آپ کی چونکہ نظر سیاست کے اوپر بھی رہی ہے میشہ سے تحریک پاکستان میں بھی آپ نے حصہ لیا آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کے مستقبل پر اوپر اور پاکستان کے عوام کے اوپر اصل میں میں تو انتخابات سے پہلے بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں اور وہ خطرہ یہ ہے میرے نظر پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ کہ اب جو صورت بن گئی ہے بے نظیر صاحبہ کی بھی جو ان کے ساتھ گفت و شنید تھی وہ کٹ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بے نظیر صاحبہ جو ہیں پوری طرح پختہ ہو چکی ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پی این اے کے لیول کی تحریک چلنے کا خطرہ اس ملک میں موجود ہے امکانات ہیں اس لیے کہ جو تحریک مقالعہ نے شروع کی تھی واقعی ہے یہ ہے ایسے سپونٹونیس سپونٹینیس تھی وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں کے اندر ہے بلکہ میں آپ کو اپنے دل کی راز کی بات بتا دوں میں پاکستان کے مستقبل سے بائیو سو چکا تھا میں سمجھتا تھا پاکستانی قوم مر چکی ہے اور یہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم مر چکی ہے مردہ گھوڑے کو آپ چابو کتنی لگا لیں بلکہ تو نہیں لیکن اس مومنٹ سے میرے دل میں امید کی ایک کرن جو ہے پیدا ہوئی ہے جان ہے جس طرح کس سے آئے ہے جیسی جفاکشی کا مظہرہ کیا ہے دھوپ میں رات کو تو اس کے بعد سے یہ تحریک جو ہے اب اس وقت تک پولیٹیکل نہیں تھی اب پولیٹیکل پارٹیز بھی پیچھے آ گئی ہیں اب پولیٹیکل جاں بران بیسٹ ہو گئی ہیں اب اس پر جو ہے نواز شریف صاحب کو ڈٹے بیٹھے وہ تو ایک چھٹنے کو تیار نہیں ایک کوشش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اتمام حجد کر دیا ہے بے نظیر بھٹو نے مشرف پر کہ اس نے جو ہے اس کو ایک راستہ دینے کے لیے اس کے ساتھ وہ فاہمت کا کوشش کی تھی کہ چلو کوئی ایک رستہ نکلے اب وہ بھی اگر کٹ گئی ہے تو یہاں تو تحریک اٹھے گی اور اس تحریک میں اگر کہی بدمنی پیدا ہو گئی تو قیام امن کے لیے کہ دی سٹیبلائز نہ ہو جائے پورا ریجن آپ کی نیٹو فورسز جو ہے ویس سے داخل ہوگی اور بھارت مشتق سے آئے بھارت نے تو الیٹ کیا یہ تو ڈکس بڑا فسوسناک ہوگا بھارت نے اپنی فورسز کو الیٹ کر دیا ہے تیار رہو ہو سکتا ہے ہمیں کسی پڑوسی بلک میں امن قائم کرنے کے لیے دخل گویا کہ انیس سو اکتم اکتر کا ایکشن ریپلے اس وقت بھی جو اب ہو گئے تھے حالات مشتقی پاکستان میں تو اسی طرح کہ آپ دوبارہ پھر ہو رہے ہیں اگر یہاں ہو گئے تو وہ کریں گے ڈکس صاحب یہ جو خطرات جن کی نشانتیں آپ نے کیا ہے تو اس سے بچنے کا کیا پھر کوئی حال بچنے کی اصل کنجی تو ہے ہاتھ میں پرویز مشرف کے اگر وہ واقعتاً جو کہتا ہے کہ پاکستان فرسٹ فرسٹ اف آل پاکستان تو اسے چاہیے کہ اس وقت اپنے اقتدار کو مقدم نہ رکھے پاکستان کو مقدم رکھے اور جو مطالبے نواز شریف بھی کر رہے ہیں اور ابی نظیر بٹو بھی کر رہے ہیں دونوں عدو سے جو ہے وہ استیفہ دیں اور جو بھی آرمی چیف کے حوالے کریں اور ویسے جو جو ہے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سمرو کو انہوں نے بنا دیا ہے وزیر آدم اسے ہونا چاہیے کہ وہ صدارت کو سمع دے دستور کے مطابق اور وزارتیں وہ بنے جن میں کوئی سیاسی آدمی نہ ہو اور نیشنل تلسل سے یہ کریئٹ کیا جائے سارے کے سارے میں پوائنٹڈلی کہہ رہا ہوں سارے کے سارے ججز ہونے چاہیے اور وہ ججز جنہوں نے کبھی کسی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو اور الیکشن فری اڈ فیر ہوں واقعی حقیقی طور پر اگر یہ ہو جائے اور تاکہ کون کو رسال کھا لے لیکن دمیل کا طرف میں نے میں مشورہ دیتا ہوں ان سیاسی جماعتوں کو بھی ایجیٹیشن اگر کرتے ہیں میدان میں آتے ہیں تو امن پر قرار رکھنے کو اپنی ذمہ داری سمجھے ٹھیک ہے یعنی جو شخص لوگوں کو سڑکوں پر لائے وہ ذمہ داری لے کہ وہ پر پورا ملکہ کوئی طور پھوڑنا ہو بلکہ کوئی کرے تو اسے اپنا اور ملک کا دشمن سمجھ کر خود حکومت کے حوالے کرے تاکہ یہ کہ وہ فیضہ پیدا نہ ہو جائے جس کو بہانہ بنا کر نیٹو کی فورسز آ جائے یا بھارت آ جائے اچھا ڈاکس صاحب آپ کے جو چہنے والے ہیں ان کو سب کو علم ہے کہ آپ نے جو تعلیم جو تریڈیشنل اس کو تعلیم کہتے ہیں روایتی تعلیم جو آپ نے حاصل کی آپ گورنمنٹ کالی لاہور میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے میڈیکل بھی کیا میڈیکل کا امتحان بھی پاس کیا اور ایم بی بی ایس کیا اس کے بعد پریکٹس بھی کی مگر بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے جو مذہبی تعلیم ہے وہ کنہ ساتھ ساتھ سے حاصل کی تھی تو اس بارے میں کچھ آپ بتایا حاصل میں میں کہی کسی بازابتہ داراللوم سے میں نے تعلیم حاصل نہیں میرا ذاتی متعلیٰ ہے وہ معاملہ کیا تھا کہ میں نے پانچویں سے دسویں دیوان تک ہائی سکول میں عربی زبان پڑھی سلجٹ کی ایسی ایسی تو عربی کی گرامر پر اللہ تعالی نے مجھے اچھا اس کا فہم عطا کر دیا تھا فارسی بھی پڑی نہیں فارس نہیں عربی اچھا اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ قرآن مجید سے میرا ایک رب قائم ہوا اس پر میں غو بھی کرتا تھا اور پھر میں نے اس وطالے میں اور دوسرے لوگوں سے میں نے اپنی سورسز گنوائے ہیں علامہ اقبال ویسے کوئی استاد ایسا مذہبی نہیں میں نے ان سے استفادہ کیا ہے مولانا اسلاحی صاحب سے کیا ہے مولانا مدودی صاحب سے بھی استفادہ کیا ہے بعض وہ نماز سے کچھ وقت لے کر میں نے کچھ عربی چیزیں بھی پڑھی ہیں لیکن میں نے ایم اے اسلامک سٹیڈیز کراچی یونیورسٹی سے کر لیا تھا اور اس میں میں فرسٹ آیا تھا یونیورسٹی میں لیکن میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا میرے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ تر کچھ عرصہ آپ جماعت سلامی میں بھی رہے پھر اس کے بعد ظہر ہے آپ کے کوئی اختلافات پیدا ہوئے اس وقت جب انہوں نے فیصلہ کیا جماعت سلامی نے کہ کوئی دیفرنسز پیدا ہوئے آپ نے اس کو چھوڑ دیا لیکن ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید چونکہ مولانا مدودی صاحب کی موجودگی میں آپ امیر نہیں بن سکتے تھے تو اس لیے آپ نے اولادگی اختیار کر لی اور اپنا ایک دارہ بنانی ہے فرق بہت تھا میں ان کے بیٹوں کا عمر تھا یہ بات کوئی عمین اسلسلائی صاحب کے بارے میں کہے یا کسی ایسی شخص کے بارے میں جو ان کے قریب کا آدمی ہو وہ تو کوئی بات لگتی ہے میرا تو اس کا کوئی امکان تھا ہی نہیں ای واز اونلی ٹوینٹی فائیویرز اف ایج وین ای لیٹھ جماعت اسلامی ای واز فیفٹین ایرز اف ایج وین ای جوائن جماعت اسلامی میکرک کے فورن بعد گورنمنٹ کالیج لاہور میں داخل ہوا ہوں اور جماعت اسلامی کا حلقہ ہمدردان ہوا کرتا تھا پہلے جو بعد میں انہوں نے متفقین کا بنایا ہے میں نے اس کا فارم پر کیا ہے میں کام کرتا رہا پھر پانچ سال میں نے میڈیکل کالیج کی جمعیت تربا میں بہت ایکٹیولی لگائے ہیں میں نازی میں آنا بھی رہا ہوں میں نے بڑی تیزی کے ساتھ پہلے ہی سال جو ہے میں میڈیکل کالیج کا نازی بنا اگلے سال میں لاہور پنجاب دونوں کا نازی بنا اور اس سے اگلے سال میں نازی بنا سب علامہ اقبال کو آپ اپنا فکری استاد مانتے ہیں تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمراء کے درو دیوار ہلا دو میں ناخش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم ایک قور بنا دو اور جس کھیت سے دہکان کو مجسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو تو اب علامہ اقبال تو جو نقلاب کی بات کرتے ہیں وہ ایک معاشی مسائل کے حوالے سے کرتے ہیں مگر یہ جو ہماری مذہبی جمعاتیں ہیں وہ معاشی مسائل کے کبھی وہ بات ہی نہیں کرتی تو آپ کے چونکہ وہ فکری استاد ہیں علامہ اقبال تو آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں میں تو بات کرتا ہوں میں جاگرداری کے خلاف بات کرتا ہوں میں اپسینٹی لینڈلوڈزم کے خلاف بات کرتا ہوں دوسری طرح سود کا نظام علامہ اقبال نے جس قدر کنڈم کیا ہے اسے اور بینکنگ کے نظام کو این بنوک این فکر چالا کے یہود نور حق اس سینہ آدم رمود یہ اس چالاک یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے بینکنگ نظام اور اس نے انسان کے اندر جو نور خداوندی تھا جو کوئی دیوائن سپارڈ جیسے کہتے ہیں مغربی مفکرین اس کو نکال کے اور اندر تاریخی پھیلاتی ہے یہ بھوک کی بات تو آپ کرتا ہوں بھوک کی نہیں کرتے بھوک کی بات تو کرتے نا کہ حقوق ملنے چاہیے اور زکاة کے نظام کے ذریعے سے گارٹیل نہیں جانی چاہیے میں نے کہا جب اس نے نظام نافذ کیا تھا زیاو لگ نے یہ زکاة کو بدنام کر رہے ہو یہ زکاة ہے زکاة تو ٹوٹل جو ہے آپ کی ملکیت اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے اوپر زکاة لگاؤ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ آپ سکیندینیوین کا جو سوشلزم ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کی طرح کا ایک جو ہے سوشل سیکیورٹی نظام قائم کر سکتے ہیں یہ صرف بینک دیپوزیس میں سے سمود میں سے کچھ نکال لینا یہ زکاة ہے بدنام کیا تو در حقیقت اسلام کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ زکاة کا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دلیلہ و فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر جو ہے قیامت میں جواب دے ہوگا سمجھ دیا کہ پاکستان میں اس قسم کا انقلاب آ سکتا ہے آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے بیس ہمیں اسلام کو بنانا ہوگا ریفرنس جو ہے آپ کا اگر مارکسزم ہے تو وہ بات نہیں چاہتا میں مارکسزم کی بات نہیں چاہتا میں تو معاشی مسائل کی بات ہے کسی طریقے سے بات کی جاتی ہے اس کا فلسفہ بھی دیا جاتا ہے انقلاب جب بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی فلوسفی پر آتا ہے کومیونزم کا انقلاب جو ہے مارکسزم سے آیا ہے پہلے وہ ذہنوں میں بیٹھا ہے وہ پختہ ہوا ہے پھر وہ ایک کومیونز پارٹی اور بارچ فکس اور بارچ فکس کی شکل کے اندر بنی ہے اسی طریقے سے اسلام کے حوالے سے کھڑے ہوں اور یہ بات عام کی جائے کہ ہمارے دور ملوکیت میں ہمارے ہاں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس کو اقبال نے اپنے ختمے میں کہا تھا انیس سو تیس میں جو سیاہ داغ اور دھبے پڑ گئے اسلام کے اوپر انہی میں سے ایک جاگرداری ہے انہی میں سے ایک سرمایہ داری ہے اور یہ ہے کہ کچھ بیک دور سے ہمارے ہاں سود کا نظام بھی داخل ہو گیا تو اس حوالے سے ان کی تو نفی میں کرتا ہوں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتوں نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے ٹھیک بات ڈاکس اب علماء اقبال جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا جتنا ہم نے پڑا مطالعہ کیا کہ وہ بھی قرآن کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں اور آپ نے بھی قرآن کے اوپر ہی زیادہ زور دیا ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا قرآن پاک کو کوئی حدیث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے تو آپ حدیث کی کوئی بغیر نہیں کرتے ہیں میں ارز کروں قرآن پاک کو حدیث کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے اس لیے کہ جب قرآن بندوں کو سکھایا گیا تو حدیث تو نہیں تھی لیکن قرآن مجید کی بنیاد پر جو نظام پھر بنا ہے وہ ایک پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم ایک لیگل سسٹم ایک شریعت ایک قانون آپ کو معلوم ہے کہ فوجداری قانون بنا ہے دیوانی قانون بنا ہے قانون وراسز بنا ہے قانون شہادت بنا ہے یہ سب جو ہیں یہ قرآن کے ساتھ جب تک سنت کو ایڈ نہ کیا جائے یہ قوارین وجود میں نہیں آتے جیسے قرآن سو دفعہ کہتا ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز کیسے کریں کتنی نمازیں ہوں پانچ ہوں تین ہوں دو ہوں ایک ہو یہ کیا ہے کہ فجر میں دو رکعتیں ہیں مغرب میں تین ہیں اور عشاء اور اس میں تو یہ تو سیرت سے ہی پتا چلے گا اس کے لیے سیرت ضروری ہے سنت تو اس لیے جو لیگل سٹرکچر اسلام کا بنتا ہے اور نظام جو بنتا ہے اس میں قرآن کے ساتھ سنت اور سنت کو معلوم کرنے کے دو ذریعے ہیں ایک امت میں کہ صحابہ نے حضور کو دیکھ کر عمل کیا تابعین نے صحابہ کو دیکھ کر کیا تابعین نے تابعین کو دیکھ اب یہ ایک ہمارے ہاں چلی آرہے اور ایک ہے جو کہ سنت کا ذخیرہ ریٹن فارم میں وہ حدیث ہے مقصد یہ ہے کہ پھر حدیث کے بغیر سنت آپ جس کو کہتے ہیں اس کے بغیر سلام مکمل تو نہیں ہوتا نظام بنتا ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا ڈاکس سب اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نا جی کہ میگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے اس نے لوگوں کا جو جینہ ہے وہ دو بر کر دیا ہے وہ میگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور دیکھیں کہ لوگ اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ گردے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کئی جنگے پر ایسی بھی ہوا ہے کہ اپنے بچے بھی انہوں نے بیچنے شروع کر دی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ غربت کی جو انتہا ہے اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھے کروڑ آدمی وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں تو ہمارا کم از کم وہ مخاطب تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا جی اسلام کا حل تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ بتائیے کہ یہ کیسے غربت ختم کی جائے اور میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں دونوں اس مسئلے کی طرح وہ بات ہی نہیں کرتی مطلب اس کو نظر انداز کر رہی ہے آپ نے اچھا کیا کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ سیاسی کو بھی ایڈ کر لیا کوئی جاگیرداری کے خلاف بولنے والا اس ملک میں نہیں ہے سوائے ایک الطاف حسین کے اور کوئی شخص نہیں بولتا بین ادیر بھٹو نہیں بولتی خود جاگیردار ہے بہت بڑی ہے فیوڈل تھا بھٹو جو ہے اور بھٹو جاگیرداری کے خلاف بات کی ہے نہیں کی ویلفیر سٹیٹ کیسے بنائیں گے تو اس حوالے سے کھل کر بات کرنی چاہیے ہم نے تو کھل کر بات کی اسلام کس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کا پورا نظام جو ہے زکاة کے نظام سے جو اوپر ہیں آپ نے سمجھے پاورٹی لائن کھینچ دی ہے اسلام نے جس کے پاس یہ کچھ ہے وہ ڈونر ہے جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے وہ ریسیپینٹ ہے تو تو خضو من اغنی آئے ہم ان کے جو امیر ہیں ان میں سے لیا جائے گا تردو الا فقر آئے ہم اور غریبوں کو دے دیا جائے گا اور انڈر رائٹ کیا جائے گا کہ انسان کی ساری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے اچھا نکس سب اب میں تھوڑا سا خواتین کے جو مسائل ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ بھی معلوم ہیں اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر ہمارے اس معاشرے میں تشدد بڑا ہو رہا ہے مختلف طریقے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے گریلو تشدد بھی ہو رہا ہے دوسرے ان کو مطلب ہے کافی سبجو گیٹ کے جیسے کہنا چاہیے سپریس کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلام میں کوئی گنجائش ایسی ہے یہ آپ عورتوں کو تشدد کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے یہ مسلمان ہے ہم سب لو مسلمانوں کا یہ بلکہ ہے آپ صرف عورتوں کی بات کر رہے ہیں بچوں پر تشدد نہیں ہو رہا بچوں کا بھی ہو رہا ہے بلکل بہتر بہتر ہو رہا ہے جس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے افصل میں ہمارے ہم آرشنے میں ہو گیا کچھ باتیں اسلام کے نام سے چل رہی ہیں ہماری روایات کچھ ہمارا ہندوانا پس مندر ہے وہ چلا رہا ہے اور کچھ ہم نے یورپین نئی تہذیب کو لاپنے شامل کر لی یہ ملغوبہ بن گیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں تہہ کرنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو لیگل سٹیٹس دیا ہے برابر کی شہریت دی ہے اس کو جو ہے اس کو چوائس دیا ہے کہ اس کی برزی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے جیسے کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے بیوی جو ایک خلا لے سکتی ہے وراثت میں اس کا حصہ مقرر کیا اسلام نے اور میں آپ کو بتا دوں یہ جب ہندوستان میں ایک معاملے میں کلکٹا ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا شاہ بانو کیس آپ کو یاد ہو اس پر پورے ہندوستان میں طوفان اٹھا ہے مسلمان جمع ہو گئے مسلم فیملی لو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا اور اس کے صدر تھے مولانا علی میاں رحمت اللہ علی سیکڑوں لوگوں نے جانے دے دی کہ ہم اسلامی شریعت میں یہ دخل اندازی گوارہ نہیں کریں گے اس کے بعد راجیو گادی نے لوگ سباہ میں تقریر کی ایک بات تو یہ تکر دی ہندوستان کی کوئی حکومت کوئی عدالت مسلمانوں کے فیملی لازم دخل نہیں دے سکتا ابھی تک قانون نافذے ہو اور نمبر دو اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا اب جب یہ ایشو سامنے آئے ہیں تو میں نے مطالعہ کیا ہے تو جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے ہیں اتنے کسی مظہم نے نہیں دیئے ہیز آن ریکارڈ لوگ سباہ میں سباہ میں لیکن پاکستان میں ان پر عمل نہیں ہو رہا کوئی بھی عمل تو ہم کس بات پر کر رہے ہیں سرمایہ داری وہ جو علامہ اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضہ ہے پیران حرم کی آستی وہ تو حال تو یہ ہے ہمارا اب دیکھیں نا ہم نے ڈاک سب ہم نے اپنے ملک کا نام جو ہے رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نہ ہمیں یہاں پر کوئی اسلام نظر آتا ہے نہ جمہوریت نظر آتی ہے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ساتھ سال ہو گئے ہیں ہم کس قسم کا کوئی شکل اپنی پیش کر رہے ہیں بہرحال اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں افغانستان کا پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا پہلی نشست میں بھی ہم نے کیا تھا ذکر افغانستان کے بارے میں اور ابھی کچھ وقت پہلے بھی کیا تالبان کے سلسلے میں آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک جو مارڈل پیش کر رہے ہیں ملہ عمر صاحب کہ وہ ایک فہم اسلام کا ایک انہوں نے مارڈل پیش کیا ہے اور جو تالبان ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل متفق ہیں اور وہ انہوں نے کوئی ایک نفاظ شریعت کے لیے کوششیں شروع کی ہوئی ہیں تو آپ یہ جو فہم اسلام ملہ عمر کا ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اصرم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملہ عمر نے کوئی فہم اسلام پیش نہیں کیا he is neither a writer nor a speaker nor a thinker یا مارڈل جو پیش کیا تو ہے نا کچھ نہیں کیا صرف چند اسلامی شریعت کی صدائے نافذ کی اور کچھ نہیں کیا ابھی ان کے ہاں کوئی نظام وجود میں خود گیا تھا وہاں تو وہاں پر جو ان کا بہت بڑے بڑے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں کہ میں نے کہا آپ کا نظام سیاسی کیا ہے کہ ابھی کوئی نہیں ہے کوئی پارلیمنٹ نہیں کوئی شورا نہیں کچھ بھی نہیں تھی یہ تو ایک سپونٹینیس ایک مومنٹ جیسے وہ کل آکی اٹھی نا اس وقت اسی طریقے سے وہ جو باہمی خانہ جنگی وہاں ہو گئی تھی اس کے رد عمل میں سپونٹینیس ایک مومنٹ اٹھی ہے ہو یہ گیا تھا کہ وارلورڈز نے اپنے ایریاز فکس کر لیے تھے پھاٹک لگا دیے تھے یہاں سے ٹرک گل لے گا اتنے پیسے دے کر جاؤ بس جائے گی اتنے پیسے اور ان بسوں کے اندر کوئی خوبصورت عورت دیکھی اتار لیا وہ خوبصورت لڑکا دکھا لیکن وہ جو سکول بند کر رہے ہیں اس نے کہا تھا کوئی ایڈوکیشن نہیں ہوگی اور ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے سکول بلا سکتے تو آپ کا کیا خیال ہے ملہ عمر کو اگر وقت دیا جائے تو وہ اسلام کا موڈل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے اندر نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ صلاحیت ہے بردے دے چانس وہ تو دیکھئے انہوں نے چند صدائیں نافذ کی ہیں اس کے نتیجہ کیا نکلا پورے افغانستان میں 85% ایریا میں امن ہو گئے کرائم فری اور ایک آرڈر آیا امیر المومنین کا اور پاپی کی کاشت سیرو ہو گئی اور اب جو ہے ملینز رف ڈالرز ہمارے کا خرچ کر رہا ہے خدا کے لیے اس کو بند کر دو ہم سے یہ لے لو سم سے نہیں لے لو لیکن پاپی چل رہی ہے اوپر سے اوپر جا رہی وہی وارلورٹس ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مرکزی حکومت ہوں گا ہی نہیں یہ ہمارے دعوید اقبال صاحب وہاں گئے تھے آپ کو معلوم ہے سیکروٹائپ ذہن ان کا ہے وہ کوئی مذہبی آدمی تو ہے نہیں انہوں نے آ کر پھر جو حالات وہاں دیکھے تھے تو اکوڑا خٹک میں جو بدرسہ ہے حقانیاں اس میں تقریر کی تھی کہ میں جو حالات افغانستان میں دیکھ کر آیا ہوں اگر چلد اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی تو یہ تو تنقید برائے تنقید والی بات ہوگی میرا خیال ہے آپ نے کسی جگہ میں نے پڑھا ہے آپ نے کسی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مولانا مدودی صاحب جو ہیں ان کو انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بنیادی پالیسی میں تبدیلی کی تھی اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ انتخابی سیاست سے ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام لاسکتے ہیں اس کو انہوں نے ریویو کر لیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی سیاست سے یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا لیکن آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کوئی شہادت ہے ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مجودہ جماعت اسلامی ہے وہ پھر مولانا مدودی صاحب جو جماعت کے بنی ہیں ان کے جو تعلیم ہے اسے نحراف کر رہی ہے دیکھئے اس میں اول تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے بتایا یہ میں روایت پوری بتا دوں سید وسیع مذرد ندوی ہوتے تھے جو بہت عرصے تک جو ہیں سندھ میں جماعت اسلامی کے بہت اہم آدمی رہے امیر بھی رہے وہ شورا کے رکن تھے انہوں نے مجھے بتایا یعنی کوئی لمبی چین نہیں ہے کہ فلانے فلان سے فلانے فلان سے میں اور جماعت اسلامی کی شورا اور درمیان میں اس کا رکن سید وسیع مذرد ندوی مرو یہ بات کی بات ہے پہلے یہ بات جو ہے میں نے جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ مولانا آئے شورا میں مولانا نے کہا کہ میں اب اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ انتخابات کے ذریعے یہاں اسلامی نظام نہیں لائے جا سکتا ہمیں کوئی آلٹرنیٹ چیز سوچنی چاہیے اس پر شورا میں بہت سے لوگوں نے جمپ کیا کہ نہیں 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 یہ تو طریقہ اس لیے تو انتخابات ہی کہا ہے فلاں ہے یہ ہے ان میں خاص طور پر مجھے بتایا گیا کہ جو اس وقت منور حسن صاحب ہیں انہوں نے بہت گستاخانہ انداز اختیار کیا اور کہا کہ اصل میں تو ہمیں جو الیکشن میں شکست ہوئی ہے آپ کی وجہ سے ہوئی ہے یہاں تک کہہ دیا اس لیے کہ آپ تو نکلے ہی نہیں گھر سے موٹو کو دیکھی اس نے چھے سے جلسے کی ایک دن میں اور آپ اچھنے سے نکلے ہی نہیں اس پوری مہم میں انیس سو ستر کی مہم جو تھی الیکشن کی مولانا صرف گجناہ والے ایک دفعہ گئے تھے باقی کہیں تو اصل میں تو جو جو تھا یہ پلٹن میدان ڈھاکہ میں جو حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا جہاں سے جان بچا کر نکلنا مشکل ہو گیا تھا اس کے بعد سے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی انہیں بتایا کچھ اور گیا تھا کہ وہاں تو انقلاب آ گیا اور وہاں تو ہمارا جو ہے اتنا عمل دخل ہے بہرحال اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو اس پر وہ بھننا کر اٹھے یہ لفظ تھا وسیح وزر صاحب کا بھننا کر اٹھے یہ لفظ عام طور پر ہمارے ہاں مستعمل نہیں ہے غصے میں آکا جھنجدہ کر بھننا کر اٹھنا یہ اردو کا خاص وہاں کی لکنوی زبان وہ لکنو کے تھے تو اٹھے انہوں نے کہا دیکھو جو تم دلیلیں مجھے آج دے رہے ہوں یہ سب میں نے تمہیں پڑھائی تھی لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں میں نے آپ سے بات کہہ دی ہے اب تم جانو تمہارا کام میں جانا ہوں اس کا جب میں نے ذکر کیا تو جماعت کے لوگوں نے مزاق کے انداز میں کہا رہے ہیں بلکہ غلط بات ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں اس کے بعد واقعہ وہ ہو گیا کہ انیس سو اناسی میں سیونٹی نائن میں میں پہلی مرتبہ امریکہ جا رہا تھا اور مجھے معلوم ہوا کہ وہاں مولانا بھی مقیم ہے بفلوں میں اپنے بیٹے کے پاس احمد حروق کے پاس تو میری دل میں خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں گا اچھا وہاں جب میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرا پرگرام ٹورنٹو میں تھا اور وہاں سے کچھ سو میل کے قریب ہے بفلوں بس یہ نیاغرا فال درمیان میں آتی ہے بفلوں ہیں تو میں نے معلوم کرانا چاہا تو معلوم ہے علماء سخت بیوار ہیں ہسپتال میں داخل ہیں ملاقاتوں پر پابت دی ہے میں پوچھتا رہا پوچھتا رہا معلوم ہے نہیں اجازت نہیں اجازت نہیں پھر ایک دن آیا کہ اب بہتر ہے حالت کوئی چار ایک دن کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا میں نے اپنی بوکنگ جو ہے آگے ایکسٹینٹ کرائی اور پھر میں انتظار رہا اس کے بعد اطلاع آگئی کہ انتقال ہوئی ہے پھر میں گیا وہاں اچھا ان کے وہاں بفلوں میں افسوس کے لیے افسوس کے لیے پھر میں نے وہاں پہ نمازی جنازہ میں امامت کی ہے اچھا آپ نے جنازہ پڑا آیا ایک چند لوگ پہلے پڑ چکے تھے اصل میں وہ تو وہاں تو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ڈیڈ ہوم ہوتا ہے فیونٹر ہوم ان کا کنٹرول ہوتا ہے گھر میں تو ڈیڈ باڈی آنے نہیں دیتے یہ تو چونکہ ڈاکٹر تھا ڈاکٹر احمد فاروق ان کا بیٹا تو وہ لے آیا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھے جب ہم پہنچے تھے دس پدر آدمی اور آگئے تھے تو پھر ہم نے نماز پڑھ لی تو میری امامت تھی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اببہ جان بھی آپ سے ملنے کے شرید خواہش بند تھے لیکن ڈاکٹروں نے سخت مابندی لگا دی تھی کہ سوائے قریمی رشتہ داروں کے کوئی نہ ملے اس بات سے پھر جو مجھے حوصلہ ہوا اگلے سال سب اسی میں جب گیا تو میں پھر آل دی وے گیا بفنو صرف اس کا شکریہ داکر دیکھ لی میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے کہا جا کہ گیٹ آؤٹ تم نے تو ہمارے بابا پر اور ہمارے امباجان پر تنقیدیں کی صدید اور شدید اختلاف کیا اب کیا حلیہ نہیں آئے ہو تو میں تو یہ ایکسپیٹ کر رہا تھا اس سے ڈرتے ڈرتے گیا تھا اس نے مجھے ویلکم کہا مجھے جو ہے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور یہ الفاظ تب کیا کر دی پھر میں نے اس کا شکریہ داکھ تب اس نے ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی اس نے کہا بلکل صحیح بات ہے یہ اور یہ واقعہ بلکل اسی طریقہ انہوں نے صحیح کی اس بات کی توصیح کر دی توصیح کر دی اچھا 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 اب قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّابَ وَلْفِزَّتِ وَلَا يُنْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ نَعْلِيمِ کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سناو تو جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں کتنا خرچ کریں تو ان کو تو اس وقت نہیں تھا پھر دوبارہ جب وی آئی اس میں کہا گیا کہ اے نبی کے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں ان سے کہو کہ جو زور سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں کیا اسلام جو ہے وہ سرمایہ داری اور جگیداری کی اجازت دیتا ہے دیکھئے جو تو نتیجے کی بات آپ نے کہی ہے سرمایہ داری اور جاگیداری کی اسلام اجازت نہیں دیتا لیکن جن آیات سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اصل میں یوں سمجھئے اسلام کے دو نظام ہیں معاشی ایک ہے سپریچول لیول پر ایک ہے لیگل لیول پر سپریچول لیول پر جو کارڈینل پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں نتنگ بلانگ تو انی بڑی اچھا مالک وہ ہے انسان جو ہے وہ امین ہے امین ہے بندہ مومن امین حق مالکست نمبر ایک نمبر دو جو کچھ تمہیں ملے اسے اللہ کا فضل سمجھو اپنی کمائی نہ سمجھو اس فضل میں سے تمہارا حصہ جائز صرف تمہاری ضروریات ہیں باقی جتنا ہے وہ غربہ کا مساکین کا حق مجھے لٹا دو یہ لیول ہے سلوحانی لیگل نہیں ہے لیول یہ اس لیول پر حضور نے زندگی جو داری کبھی کوئی ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا اسی پر فقرائے صحابہ نے تمام صحابہ نے نہیں فقرائے صحابہ سلمان فارسی تھے ابو دردہ تھے ابو حریرہ تھے ابو زرد تھے جن کا وہ سارا معاملہ ہوا ہے یہ صحابہ تھے غفات جیہ اور یہ اس کے بعد ہمارے صوفیہ نے اسی لیول پر زندگی گزاری ہے لیکن یہ لیگل لیول نہیں ہے لیگل لیول یہ ہے شریح کہیں گے شریح لیول نہیں ہے نہیں شریح جو ہے وہ لیگل ہوگا اور یہ روحانی ہے یہ روحانی ہے سب کے لیے نہیں ہے یہ چوائٹ سے اس کا آپ لیکن لیگل لیول کیا ہے آپ جو کچھ کمائیں حرام سے نہ کمائیں سود نہ ہو جوا نہ ہو یہ نہ ہو جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو احتکار نہ ہو یہ وغیرہ وغیرہ دھوکہ تو وہ آپ کا ہے اس میں سے ایک حد سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ سے زکاعت لے لی جائے گی تاکہ جو پیچھے رہ گئے ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کی جائے ریاست جو ہے ان کی کفالت کرتا ہے نہیں قرآن پاک میں کوئی جمع کرنے کا کسی آیت میں حکم ہو تاکہ خرچ کرنے کا تو بار بار آیا دیکھئے جمع کا حکم میں کہاں بتاتا ہوں جب قرآن وراثت کا میں اقتانون بیان کرتا ہے تو کس بات پہ اگر کوئی پیسہ ہے ہی نہیں تو وراثت کس بات پہ لیگل لیول یہ ہے کہ جو کچھ تم کماؤ جائز صحیح ضرور سے زیادہ خرچ کر دو ضرور سے نہیں ضرورت سے وہ میں نے کہا روحانی لیول روحانی لیول پر جس پر کہ حضور نے فقراء صحابہ نے اور صوفیاء کرام نے لیول گزارا ہے زندگی گزارا ہے وہ وہ ہے لیکن جس پر سب نے گزارا ہے اب حضرت عثمان کے پاس دورت نہ ہوتی تو غزوہ تبوک کیوں نے جتنے پیسے کہاں سے لے آتے ہیں نہیں لیکن ایسی بات بھی دنید ہے کہ غریب جو ہیں وہ خودکشہ کر رہے ہیں نہیں یہ تو دوسری بات ہے یہ تو زکاة کے نظام سے اسلام غوربہ کی ضروریات انڈر رائٹ کر دیتا ہے ان کی تمام بنیادی ضروریات جو ہیں اپنے دام خلافت کے ذمہ ہیں بیترمال سے پوری ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا یا تو آپ کر دیں خالص کومنس نظام ہو نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے آپ دوڑوا بھی رہے لیکن رسی سے مان بھی دیا تو نہ کوئی آگے ہوگا نہ کوئی پیچھے ہوگا اسلام کہیے کہ نہیں آپ کی فری ہوئی چاہیے ایکانومی لیکن روحانی ظاہر ہے کہ اگر روحانی لیول ہے تو اس کو افضل اور برکر لیکن یہ لیکن وہ یہ کہ آپ اسے نافذ نہیں کریں گے روحانی نظام کو آپ بلجبر نافذ نہیں کریں گے جس پر نظام بنا ہے انسان کی اپنی ویل پر ہے جائے بات ہے چوئیس پر ہے اس لیے کہ آپ سارا نظام دیکھیں وہ یہ ہے کہ آخر وہاں کام کرتے تھے لوگ ان کے پاس ہوتا تھا وراثت بھی ہوتی تھی وراثت کا اتنا لمبا قانون قرآن نے دیا ہے کس لیے دیا ہے اچھا کچھ ہی کے پاس کچھ ہوگئے نہیں تو زکاة کیسے آئے گی کہاں سے آئے گی جیسا کہ میں ایک بات کہاں کرتا ہوں ڈڑتے ہوئے لوگوں کے مجمع عام میں کہ کوئی میرا سر نہ پھوڑ دے کہ حضور نے ساری عمر زکاة نہیں دی اب بتائیے عام آدمی کیا سمجھے گا اس سے میرا سر پھوڑے گا زکاة کو اسلام درود کبھی ہوئے نہیں جمع کیا ہی نہیں کبھی لیکن یہ کہ عام قانون تو وہ نہیں تھا یہ عام قانون یہ تھا کہ حلال سے کھماؤ وہ تمہارا ہے تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس حد تک چنے جاؤ کہ ضرورت سے دارہ سارا دے دو یہ بہت اوچھا معاملہ ہے ولنہ یہ ہے کہ جو کچھ تم چھوڑو گے تمہاری اولاد میں بچرا جائے اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جاگریداری نظام ہے جو آج کل پاکستان میں موجود ہے مختلف شکلوں میں اس کی موجودگی میں کوئی اسلام یہاں پر نافذ ہو سکتا ہے یا جمہوریت آ سکتی ہے دونوں میں سے کوئی نہیں آ سکتا یہ جاگریداری نظام یہی سب سے بڑی رکاوٹ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فوج سب سے بڑی رکاوٹ ہے میرے نزدیک فوج جو پروڈکٹ ہے نتیجہ ہے اس کا اصل جو ہماری بیماری ہے وہ جاگریداری نظام ہے اس جاگریداری نظام نہیں در حقیقت پاکستان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرایا ہے یہی فیوڈر لوٹس جو ہیں یہی جو ہیں ان کی جو بیوزیکل چیرز گیم ہے ہمارے ہاں کی سیاست ہم کچھ نہیں ہے اس حوالے سے در حقیقت جاگریداری کا نظام اسلام کے خلاف ہے بلکہ میں امام ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتا ہوں مزاریت بھی حرام ہے جس طرح حضرت تو عمر نے آپ کو بتایا کہ انہوں بھی فتوہ دیا اور انہوں نے عمر کر کے دکھایا وہ خراج تھے کب آمنا ہے وہ مسئلہ خاص یہ تھا کہ جب عراق اور ایران فتح ہو گئے تو لوگوں نے یہ کہا یہ مال غنیمت ہے اس میں سے آپ جو ہے اپنے لیے پانچ ماہ حصہ رکھ سکتے ہیں گومیٹ کے لیے دیاست کے لیے باقیہ میں تقسیم کیے تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیر دارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر اس پر عمل کیا جاتا اور اس میں صحابہ تھے جو کھڑے تھے حضرت عمر کے خلاف کہ نہیں جب حضور نے یہ کیا خیبر فتح کیا تو دو دیومی نے تقسیم کر دی تھی تب آپ ساری تقسیم کی پھر حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی پانچ صحابہ مہاجرین میں سے پانچ انسار میں سے ان سب کے سامنے اپنی برائیت بھی رکھی اور اس کے بعد حضرت عمر کی رائے کی مطابق فیصلہ ہوا جو زمینے جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ بیت المال کی ملکیت ہے نیشنلائزیشن آف لینڈ سب سے پہلی جو تاریخ میں ہوئی ہے وہ حضرت عمر رسی اللہ تعالی نے کہہ گئے اس میں یہ ہے کہ جو پہلے سے ان کے مالک بیٹھے ہوئے تھے اب وہ حکومت کے مدارے کی حیثیت سے کام کریں گے خراج دیں گے خراج بیت المال میں جائے گا تو پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں پچھلی صدی تک تمام علماء کا اس پر اتفاق رہا تھا اور جو خراجی زمین ہے وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی لہذا اس کو حکومت جب چاہے لے سکتی ہے پہلے ان کی کتاب چھپی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی زمینیں جو ہیں وہ اشری ہیں یعنی ملکیت ہی ہیں پھر ان کے بیٹے نے فیڈرل شریعت کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ نہیں بلکہ سپریم کورٹ پہ اس کا جو شریعت بینچ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ انہوں نے دیا کہ یہ ملکیت ہی زمینیں ہیں ایک انچ بھی آپ نہیں لے سکتے میں اسے شریعت اختلاف کرتا ہوں میرے نزدیک اول تو یہ خراجی زمینیں ہیں ان سب کا نیا بلدو برست ہو سکتا ہے ان کو لے کر آوام میں تقسیم کیا جائے اور اس کے مطابق نظام چلایا جائے اور اگر بالفرض بالفرض اس پر کنسنسس ہو جائے کہ یہ اشری ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کیا جائے کوئی مدانت نہیں مالی دا کم پانی دےنا پر پر مشکاں پاوے ہمالک دا کم پھل پھل لان لابی یرنا لابی یرنا لابی